چاہے صحابی کیوں نہ ہو لیکن امت کے دوسرے لوگوں کے مقابل میں صحابی بہت اونچے لوگ ہیں اس لیے کہ ان کو شرف صحبت مل گیا اچھا وہ بھی گناہ کرتے ہیں ان سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے کیا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں یہ لفظ جملے یاد کر لینا نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں آپ کے گھر میں چھوٹا سا بچہ جو ہے شیرخوار کیا کہتے ہیں اس کو معصوم بچہ جائے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا انبیاء اکرام علم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے یہ بچوں کو بھی سمجھائیے کہ خواتین کو بھی کہ جو طبقہ زیادہ تر مساجد کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا یا اہل علم اہل دین کے پاس بیٹنا نصیب نہیں ہوتا تو مساجد سے نواقف ہوتے ہیں تو گھروں کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ گھر میں جا کر دین کی جو سمجھ اللہ نے ان کو دی ہے وہ گھر کے اندر پیتے ہیں تو قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے صحابہ معصوم نہیں ہیں گناہوں سے لیکن محفوظ ہیں یہ جملہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ میں بست پیدا کر دے اور دین کی ساری نزاکتیں اور ساری باریکیاں اور ان سے آپ آشنا ہو جائیں محفوظ کا کیا مطلب محفوظ کا مطلب یہ کہ گناہ سرزد تو ہوتے ہیں لیکن ان گناہوں پر وہ مسر نہیں ہوتے جلدی توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اللہ ان کو پاک کر دیتے ہیں ایک حدیث ہے میں بھی نوٹ کر کے لائے ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جا رجل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ظاہر ہے کہ جو حضور کے پاس آیا وہ صحابی ہوگا فقالا اور آ کر کہنے لگا وَا ذُنُو بَاہُو وَا ذُنُو بَاہُو ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اگر گناہ ہوتا تھا تھا پھر توبہ بھی تو ایسی کرتے تھے وہ ایمانِ لال جنہ ہے کہ مجمعہ عام کے اندر پیغمبر کا سمجھا کر میں گونانگار ہوں میں گونانگار ہوں فرماتے ہیں قَالَ حَاظَ الْقَوْلْ مَرَّتَيْنَ اَوْ مَرَّتَيْنِ یہ جملہ وَا ذُنُو بَاہُو وَا ذُنُو بَاہُو دو مرتبہ کھا یا تین مرتبہ کھا جس طرح انسان پریشانی کے عالم کے اندر آہو بگا کرتے ہوئے کچھ جملے بولتا ہے فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اس کا مقصد کیا تھا حضور کے پاس آنے کا یا رسول اللہ مجھے کوئی تدبیر بتائیں کہ میرے گناہ محاف ہو جائیں نبی کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے گناہ انہیں مجھے ہلا کر دیا ہے حضور نے فرما قُل آپ بھی یاد کر لیں آپ اللہ مجھے اور آپ دونوں کو توفیق دے کہ ہم اس کے عامل بن جائیں قُل اللہم یوں پڑھو اے اللہ مغفرتکا اوصاو من ذنوبی تیری مغفرت تیری بخشس میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے ورحمتکا ارجا اندی من عملی یا اللہ تیری رحمت میرا عمل اتنا قریب نہیں جتنی کہ تیری رحمت زیادہ امید کے لائک میرے قریب ہے یہ پڑھا حدیث کے الفاظ فَقَالَحَا اس نے یہ الفاظ پڑھے حضور نے فرماس عُدھ پھر پڑھ پھر پڑھے سُمْحَقَالَ عُدھ پھر پڑھ تین دفعہ سے درائے فَقَالَقُمْ پھر رسول اللہ نے فرم اُٹھ جا فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیا مستدر کے حاکم میں ایک بڑی کتاب ہے امام حاکم نے لکھی ہے بخاری اور مسلم کے طرز پر رہی ہوئی جتنی روایتیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں اس کے اندر ہے مقصد کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے گناہ سرزد ہوتے تھے لیکن وہ ہماری طرح چپ کر کر نہیں بیٹھ جاتے تھے گناہوں کو عاظم کرنے کوشش نہیں کرتے تھے وہ بے چینوں بے قرار ہو جاتے تھے اور پھر اس کا حل تلاش کرتا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسی خوبصورت تدمیر بتائی یہ الفاظ یاد کر لیجئے اللہم مغفرتوکا اوسو من زنوبی یا اللہ تیری بخشس میرے گناہوں سے زیادہ فراق اور وسی ہے میرے گناہ اتنے زیادہ نہیں ہے جتنی تیری بخشس وسی ہے ورحمتوکا اور تیری رحمت ارجع اندی من عملی میرے عامال جو میرے وجود کے ساتھ ہیں فرض کرو میں کوئی نیک عمل کرتا ہوں تو نیک عمل پر انسان کو کوئی اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے تو حضور نے اس کو تدبیر بتائی کہ یہ دعا مانگی یا اللہ میرے عامال جو نیک عامال ہوں وہ اتنے امید کے قابل نہیں جیتے تیری رحمت امید کے قابل ہے تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ الفاظ ادا کروائے اور پھر اس فرمایا عود پڑھا پھر پڑھے پھر فرما عود پھر پڑھا پھر پڑھے تیسری رحمت امید فرما قم چلے جا بھئی فقط غفر اللہ لکھ اللہ نے تو جب آپ کر دیا ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی بھی وہ صحابی بھی کسی سچے دل سے آئے تھے اور اللہ کریم نے اپنے رحمت سے ان کے دل کے اندر جھان کر دیکھ لیا تھا واقعیت معاف کی طلبگار ہے اللہ نے معاف کر دیا اس کے لئے مشکل کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے ایک کم ایک سو قتل کیا تھا لیکن بے چین تھا بے قرار تھا اگر انسان کے ضمیر زندہ ہے کہیں تو گناہ کرنے کے بعد اس کو چین نہیں آتا گناہ کرنے کے بعد اگر انسان میں ندامت نہیں ہے تو یہ خطرناک بات ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد بے قراری بے چینی ہے تو امید رکھی جا سکتے کہ وہ توبہ کے طرف مائل ہو جائے گا کہیں نہ کہیں اللہ اس کو توبہ کے توفیق دے دیں گے اللہ سے دعا مانگا کریں یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیں لیکن ہماری حماقت اور ہمارے جہالت کے سبب سے کہیں نہ کہیں ہم سے دانستہ یا نادانستہ کوئی کوتائی ہو جائے تو یا اللہ پھر اس کا قائم رکھنے سے ہمیں محفوظ دینا ہے اس کو توبہ کرنے کی جلدی توفیق دینا اس سے گناہ ہوا سو قتل معمولی بات تو نہیں ایک کم ایک سو اب بھیجین بقرار ہوا ہر آدمی سے پوچھتا پھرتا ہے کہ میں نے اتنے قتل کی ہیں کہ میرے گناہوں کے معافی کوئی شکل ہے اپنے علماء سے باہرہ سنا ہوگا کتابوں پڑھا ہوگا تو ایک راہب ملا راہب اسے کہتے ہیں کہ تارک دنیا یوسوفی بزرگ کہتے ہیں تو اس زمانے کا ہوگا بنیسلی کے دور کا اس نے ساری کہانی اس کو سنائی تو اس نے کہا تیرے گناہوں کی معافی کہ مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آتی اس نے اس کو مایوس کر دیا جبکہ ہمارا دین ہمیں مایوسی سے منع کرتا اب یہ آیت پڑھی ہے سنیے آپ نے آیت نمہ تریفن سورہ زمر کی لا تقنا تو مر رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے نامید نہ ہونا اس نے اس کو نامید کیا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سو ہو گئے پورے لیکن بیچینی بقراری بدستور بڑھتی رہی ہے ہر ایک سے پوچھتا پھرتا رہا دعاں کے اللہ نے اس کے دل کے اندر کی کیفیت کو جان لیا تھا کہ یہ معافی کا طلبگار ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے سو قتل اتنے زیادہ جرم نہیں ہے جتنے اللہ کی رحمت وسیح ہے کوئی اللہ کا بندہ ملا اس نے کہا ایسا کرو وہ فلاں بستی فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں چھے کوئی لوگ رہتے ہیں وہاں سے آپ کو کوئی حل مل جائے گا چنانچہ وہ چل پڑا قضاء قدر کے فیصلت دیکھیں راستے میں اس پر ملک الموت آئے گئے اس موت واقع ہو گئے یہ اللہ کے تقوینی نظام تھا جب وہ مر رہا تھا تو اس نے زمین پر ہاتھ پھیلا کر اس سائیڈ کی طرف جس طرف جا رہا تھا آگے ہاتھ پھیلانے کی کوشش کی اب مر گیا ملائک عذاب بھی آگے اور ملائک رحمت بھی آگے جس طرح کسی دو تھانوں کے درمیان میں کہیں نہ کہ واقع ہو جائے نا تو دونوں تھانوں کے پولیس آ جاتی ہے یہ اللہ کا نظام تھا اللہ سمجھانے کے لئے ہمارے لئے یہ سارو کچھ کرتے ہیں ملائک عذاب کہنے لے کہ اس نے سو قتل کیے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے ملائک رحمت نے کہا کہ یہ گناہوں کے معافی کے لئے کوشش کر رہا تھا اب فیصلہ کون کریں خالقِ کائنات اس غفار ذات نے زمین کے اس ٹکڑے کو جدر وہ جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تو سمٹ کا تھوڑا سا قریب ہو جا اور اس ٹکڑے کے جدر سے آ رہا تھا تو اس کا انتو ذرا پھیل جا اب ملائک اکرام کو فرمایا ہے تم ایسا کرو جدر سے آ رہا تھا ادھر کی پیمائش بھی کرو جدر جا رہا تھا اس سے پیمائش کرو جدر پیمائش کم نکلے اسی طبقہ میں شامل کرو گناہوں کی بستی کی طرف پیمائش کم ہے تو گناہ غار سمجھو اور نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا وہاں پیمائش کم ہے تو ادھر سمجھو اللہ تو پہلے ہی اللہ کے رحمتیں بہانیں تلاش کرتی ہے کسی وزرک نے کہا نا رحمت حق بہانہ میں جوید رحمت حق بہانہ میں جوید اللہ کے رحمتیں قیمتہ نہیں مانگتی وہ بہانیں تلاش کرتی کسی نے کسی بہانے سے آئے تو صحیح سنانچہ اس طرف جب زمین کے ٹکڑا کم نکلا ملاکہ رحمت لے کر گئے اور اللہ پاکڑا اس کو معاف کر دیا لیکن کوئی ہو تو صحیح سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَسَرَّ مَنِسْتَغْفَرَ جو انسان استغفار یعنی توبہ کرتا ہے اور پھر دن میں اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں پھر توبہ کرتا ہے پھر سرزد ہو جاتے ہیں پھر توبہ کرتا ہے مَا أَسَرَّ اس کو گناہ پر مسر نہیں سمجھا جائے گا جو توبہ مسلسل کرتا ہے وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْحِينَ مَرَضًا چاہے دن میں روزانہ اس نے ستر مرتبہ توبہ توڑی ہے لیکن استغفار کا عمل جاری ساری ہے تو اللہ کے پر حمل نے فرمایا ہے کہ اس کو مجرم نہیں سمجھ جائے گا اس کو توبہ کرنی والا سمجھ جائے گا ایک بات عرض کرتا ہوں ذہن میں تو بے شمار باتیں تھی لوگوں ساری کے ساری ایک حدیث سنالت دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد اگلی بات کرتا ہوں وہ میں لکھ لائیا ہوں اس کے الفاظ بھی سچی بات یہ ہے کہ جب سے میں نے یہ پڑھی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے صحیح ہے انہیں امام منظری نے ترقیم و ترہیم میں ذکر کیا ہے اس کو سیدنا ابو حریرہ اس کے راوی ہیں اور مرفو روایت ہے یعنی ڈائریکٹ رسول اللہ سمجھا سنا حضور نے فرما واللذی نفسی ویدہی واللذی نفسی ویدہی قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے لَوْ لَمْ تُزْنِبُوْ اے نسانو اگر تم گناہ کے مرتقب نہ ہوتے لَا ذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ اللہ تم سب کو مٹا دیتا وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ اور تمہارے بدلے میں اور قوم لاتا ہے یزنبین وہ گناہ کرتے وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ اور اللہ سے پھر توبہ کرتے فَيُغْفَرَ اللَّهُ ان کو معاف کر دیتا کہ عام کتاب کی روایت بھی نہیں مسلم شریف کی روایت ہے اور مرفوع روایت ہے یہ میرے جیسے اور ہر گناہگار انسان کے لئے سب سے بڑا ایک سہارہ ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کے شانِ غفاریت اور غفوریت جو ہے وہ تب ہی ظاہر ہوگی نہ کہیں کوئی گناہ کریں اگر روح زمین کوئی انسان گناہ نہ کرے تو اس کے شانِ غفاریت کہاں ظاہر ہوگی رسول اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے غفاریت جو ہے اس کا ظہور تب ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی نے کسی سے کوتائی ہو غلطیاں ہوں پھر وہ صدق دل سے اللہ سے معافی مانگے اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں ایک دوسری حدیث کا مضمون یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتے ہیں مثال دیکھ کر سمجھا ہے کہ ایک آدمی لمبے سفر بنکلا کسی سہرہ میں ایک سواری پر جا رہا ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے چلتے 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 تھک گیا حد نگاہ تر کہیں کسی آبادی کا نام نشان نہیں ہے اور اس کا گھوڑا ہے وہ گھوڑے سے اتر کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا گھوڑے کو درخت کے ساتھ بان دیا اسی پر اس کو کھانے پینے کا سامان ہے اچانک آنکھ کھولی بھوک محسوسی دیکھا گھوڑا نہیں ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے دور دور تک تلاش کے کہیں نہ کہیں اس کو گھوڑا نہیں ملا اب اس کو بالکل موت سامنے نظر آنے لگی اور پھر یہ سوچ کر وہیں جا کر لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی ایک پل کے لیے آنکھ لگ گئی آنکھ کھولی دیکھا گھوڑا کھانے پینے کا سامان سمیت ماں موجود ہے اللہ کا نبی نے یہ بات سمجھائی کہ اس آدمی کو جو زندگی کا سامان مل جانے پر جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن کوئی توبہ کرے تو صحیح اپنے آپ کو گناہگار سمجھے تو صحیح پھر اس کی شان رحمت بڑی وسیح ہے وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَعْبَى اللہ فرماتے ہیں میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّتُوبُوا إِلَيْهِ میرے بندوں استغفار کرو اپنے رب سے توبہ کرو يُمَتْتِكُمْ مَتَانْ حَسْنَا دُنیا کے بڑا نفع اللہ آپ کو دیں گے توبہ کیا ہوتی ہے اس کی حقیقت سمجھ لیجئے توبہ ہے توبہ ہے توبہ ہے اس کی تسبیح پڑھنے کا نام توبہ نہیں اس کی چار شرطیں ہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر گناہ پر پشیمان ہو نادم ہو سب سے پہلی شرط ہے اگر گناہگار ہونے کا احساس ہی نہیں تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی ایک آدمی اگر بیمار ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں بیمار ہوں اپنے بیماروں کے ساتھ ہوں کبھی وہ علاج کی طرف توجہ کرے گا کبھی علاج نہیں کرائے گا کیونکہ اپنے آپ کو صحتمال سمجھ رہا ہے ایسے ہی ایک آدمی گناہگار ہے لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے وہ کبھی توبہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا توبہ کی طرف رجوع وہ کرے گا جو اپنے آپ گناہگار سمجھتا ہے اور سب سے پہلی چیز ہے نادامت اور پشیمانی دوسری شرط ہے جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے جو اللہ کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے یہ مخلوق کے حقوق کو ترک اس گناہ کا ترک جو ہے یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر چکا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے یہ چار شرطیں ملتی ہیں تو تب توبہ مکمل ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی تیری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی یوں نہیں ہونا چاہیے دل اس کا اللہ کی ذات طرح مائل ہو اپنے آپ کو مجرم کی حیثیت سے اللہ کی طرح متوجہ کریں کہ یا اللہ تو میرے ظاہر واطن سے واقع ہے اللہ کے پاک پر عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان جائیں اللہم انکا تسمہ کلامی وطرہ مکانی اے اللہ تم میری باتوں کو سن رہا ہے میں جہاں بھی ہوں تم مجھے دیکھ رہا ہے لَا يَخْفَ عَلَيْكَ شَيْءُ مِنْ عَمْرِي یا اللہ میرا کوئی معاملہ بھی تم چھپا ہوا نہیں وَأَنَ الْبَاعِسُ الْفَقِیرِ یا اللہ میں سب سے آس توڑ کر تیرے دوازے کے محتاج بن کر آیا ہوں المستغیث فریاد لے کر آیا ہوں المستجیر امن کا طالب بن کر آیا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر جو معصوم تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ہم اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو جتنا جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ ہمیں جانتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں مجرم کی حسی سے پیش کریں یا اللہ جو کچھ ہوں یہ ہوں تیرے گناہگار بندہ ہو تیری بارگاہ میں متوجہ ہو کر آیا ہوں میں جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والے نہیں وَمَنْ يَخْفَرُ عُضْرُ بَاِلَّ اللَّهِ اللہ کے سوا کون گناہ پر کبھتے ہیں اور پھر صدق دل سے اللہ اپنے گناہوں کو یاد کر گئے اللہ سے معافی مانگے اور یہ توفیق مانگے یا اللہ گناہوں سے بچ بھی نہیں سکتا تیری مدد کے بغیر نیکی کر بھی نہیں سکتا تیری توفیق کے بغیر یہ دو جملے میں نے یاد رکھیں یا اللہ میں کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا تیری مدد کے بغیر گناہ سے بچنے پر تو مدد فرما کوئی نیک عمل کر نہیں سکتا تیری توفیق کے بغیر نیک عمل کی توفیق بھی تو عطا فرما اور علم الہی میں یہ بات آگئی کہ واقعی ہم صدق دل سے سچی نیت سے اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں تو اس کو معاف کرنے میں کیا دہر لگتی ہے اس نے کہیں سے کچھ چیز مان کر لانی ہے پھر وہی بات اللہ بندے کی توبہ سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس آدمی کے مقابلہ میں جس نے کھانے پینے کا سمان گم کرنے کے بعد اچانک اس کو مل گیا جتنی اس کو خوشی ہوتی اس سے کہیں زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے بندے کے توبہ کرنے پر اس وقت ہم لوگ پوری دنیا بالعموم اور پاکستانی خاص طور پر جس کے فی سے دو چار ہیں کل بھی زلزلے کے جھٹکے لگے ہیں لاہور میں بھی اور دیگر علاقوں کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی تنبی کر رہا ہے میرا رب جھٹکے دے رہا ہے ہیلا رہا ہے لیکن ہماری غفلت پہلے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے ذرہ برابر بھی کوئی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہم میں سے ہر شخص اپنے عام کو ولی اللہ سمجھ بیٹھا ہے گناہ کا احساس ہی نہیں تو توبہ کیسے کریں اگر کوئی قوم جرم اور گناہ من حیث القوم کرتی ہے تو پھر توبہ بھی من حیث القوم ہونی چاہیے اشخاص و افراد توبہ کرتے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں لیکن من حیث القوم ساری قوم کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کسی نے کہا ہے نا فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے جن چند افراد نے گناہ کیا تو اللہ چشم پوشی کر لیتے ہیں فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف من حیث القوم جب گناہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی عذاب بھی استحال بن کر آتا ہے میں پچھل جمعہ بھی ارز کر چکا ہوں قومِ عاد کو کسی اور خدا نے نہیں بنایا تھا اسی دنیا میں اللہ نے ان کو بنایا بسایا خوب پھیلایا خوب ترقی دی اور پھر صفحہ اصلی سے مٹا دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے پھر دوسری قوم کھڑی کر دی سمودیوں نے اللہ کی بغاوت کی اللہ نے زلزلوں سے ان کو تباہ ورباد کر دیا اللہ کا کچھ بھی نہیں مگڑا اس کا سورج اور چاند کا نظام یوں ہی چل رہا ہے کوئی اندھیرہ نہیں چھایا دنیا کے اندر یہ لیل و نہار یوں ہی جاری و ساری ہیں قومِ لوت اس پوری بستی کو زیر و زبر کر دیا پتھروں کی بارچ اللہ نے برسائی اللہ کا کچھ نہیں مگڑا میں سنا چکا ہوں سورہ انقبوت کے آیت وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ ان سب قوموں معذب قوموں کے حالات بیان کرنے کے آخر میں فرمو مَا ظَلَمْنَا هُمْ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا وَلَاکِنْ قَانُوا وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے ہماری حالت یہ ہے میرے دوستو میری بات کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے لیکن میں صاف کہتا ہوں ہم من حیث القوم مجرم ہیں لیکن جتنا بڑا عودے والا ہے اتنا بڑا وہ مجرم ہے ایک مزدور سے لے کر حاکمِ وقت تک جرم کے مرتقب ہیں اللہ کی طرح رجوع نام کے کوئی چیز بھی نہیں میں منتظر تھا کہ شاید صدرِ مملکت کو یوریعظم کو توفیق مل جائے کہ ساری قوم کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ سے معافی مانگنے کے لئے کہیں لیکن کوئی بات ایسی نہیں آئی یہ خدا کو عزمہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے اللہ کا امتحان لے رہے ہیں کہ اللہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے کہ نہیں بگاڑ سکتا ان شدہ مجھے امید کوئی نہیں میرے دوستو بلکل لیکن بہرحال ہم میں سے ہر شخص اپنے کردار تو ادا کرے اپنے گھروں کی فکر کیجئے گھروں کے اندر اللہ کی حکم نافرمانی تو نہیں ہو رہی حکم تو نہیں ٹوٹ رہے اور پھر ہر انسان خاص طور پر جو سب سے بڑا اللہ کے غضب کو بڑکانے والا اور اس طرح کی عذاب لانے والی چیز ہے وہ ظلم ہے ہم میں سے ہر شخص یہ سوچا ہے میں نے کس پر ظلم کیا ہے کس کس کا حق دبایا ہے اپنے بھائی کا حق مارا ہے اپنے پارٹنر کا حق مارا ہے اپنے ملازم کا حق مارا ہے وراست کے اندر بہنوں کو حق نہیں دیا بیٹیوں کو حق نہیں دیا ذرا اپنے دل و دماغ میں بسط پیدا کر کے سوچئے تو صحیح کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ماں باپ ظلم کرتے ہیں اپنے بیٹیوں پر بیٹوں کو سب جائداد دے دیتے ہیں بیٹیوں کو صرف بیع کر وہ جو رسومات دنیا ہیں ہندوانہ رسمے کرنے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ان کی شادیوں پر خرج کر دیا آپ ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی جائداد ان کے بیٹے لے کر پریش کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹیوں کا حق ماننے کو جیسے جہنم میں آگ میں قبر کے اندر دوزو کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں یاد رکھئے یہ شادیوں پر جتنے خرج میں ہیں یہ ہماری بناوٹی رسمے ہیں یہ شریح حکم نہیں ہے یہ ہندوانہ طریقہ ہے ہندو کے ہاں چونکہ بیٹیوں کو وراست میں حصہ نہیں دیا جاتا وہ شادیوں پر خوب دھوم دھڑکے کرتے ہیں اسی سے لے کر ہم نے یہ سارے کام کیے جس اس کلمے کو ہم نے پڑھا ہے اس کا تقاضی یہ ہے لِزَّقْرِ مِسْلُ حَزِّلْ اُنْ سَيَنِ يُوْسِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں لِزَّقْرِ مِسْلُ حَزِّلْ اُنْ سَيَنِ بیٹے کو بھی حصہ ملے گا دو بیٹیوں کے برابر بیٹیوں کے حصے کو اللہ نے اصل قرار دے کر بیٹے کو اس کی مثال دا مثل حضر لِنْ سَيَنِ کہ بیٹیوں کا حصہ ہے لیکن دو بیٹیوں کے برابر بیٹے کو حصہ ملے گا اللہ حضر لقیاء یہ میں نے ایک اشارہ کر دیا جس قرآن قرآن خانی کرا کے ہم اپنے میت کو بخشانے کی کوشت کرتے ہیں میت نہیں بخشی جائے گی اگر اس نے دانستہ طور پر اپنی اولاد میں سے کسی کو محروم کیا ہے ظلم بہت سارے اخلاقی جرائم مغربی دنیا کے اندر موجود ہیں اور یعنی ہے فہاشی ہے زنا ہے بدکاری ہے سب کچھ ہے یاد رکھیں یہ بھی جرم ہے اس سے بڑا جرم ظلم ہے کسی دانا نے بڑی خوب بات کہی ہے کفر سے حکومتیں چلتی ہیں ظلم سے حکومتیں نہیں چلتی ان کا معاملہ اللہ نے آخر اپنے ماخر کر رکھا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب و نگر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ملحد قسم کے لوگ آج بھی ایک خنزیر نے اخبار کے اندر ایسی خور پول بکی ہے بلکہ اس نے یہ تنز کیا ہے جو احادیث طیبہ میں یا قرآن کریم کے اندر زلدنے آنے کے جو اسباب وجوہ ہیں اس نے تنز کیا ہے وہ کو ملحد و داریہ ہے یہ باتیں فرق فرسودہ خیالات ہیں یہ تاریخ دینوں کے پیداوار ہیں اللہ کا قانون یہ ہے جو لوگ کافر ہیں پکے کافر مشرق ہیں اللہ دنیا میں ان کو خوب کھلاتا پھلاتا ہے لیکن ان کو کمواخذہ اللہ تعالیٰ نے آخرت پر رکھا ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جو جرم سرداد ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذابے میں ہم ان گرفتار کریں گے بڑے عذاب آنے سے پہلے لَاَلَّهُمْ يَرْجِهُنْ تَاکِ یہ پہلے ہی سمل جائیں بڑے عذاب سے بچ جائیں منسہِ خدابندی مسلمان کہلانے ہیں اللہ کا مستقل عذاب جہنم کے عذاب میں ڈالنے کا نہیں ہے دنیا کی تکلیفیں یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے فتنے سہلاب دوسری چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ اس قوم کو پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن کیوں انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا کہ یا اللہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارے حکمران اور نیچے بیٹھے ہو کچھ کہتے ہیں فلان کمی رہ گئی تھی فلان کمی رہ گئی تھی فلان کمی رہ گئی تھی جب اللہ کی گرفت آتی ہے پھر یہ سائنسی جتنی بھی اجازات ہیں اللہ کے فیصلوں کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں بن سکتے جاپان میں جب تباہی آئی تھی کیا ان کی سائنس میں کوئی کمی تھی آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کس طرح خدا کا عذاب آیا خدا کی قسم انسان دیکھ نہیں سکتا کس طرح بلگیں جا رہی ہیں اس سائلاب کا سامنے ہزاروں لاکھوں گاڑی ہیں جو ہیں چنکوں کے طرح بہہ رہی ہیں وہ بھی تو اپنی سائنسی ترقی اور عروج کمال پر ہیں لیکن خدا کی عذاب کا سامنے کوئی بھی ہیں اللہ فرماتے ہو سائنس پر ترقی پر عروج سمجھنے والو ہمارا جب فیصلہ آتا ہے پلک جھپکنے کے برابر ہوتا ہے ہم سب کچھ ملیہ میٹ کر دیتے ہیں کیوں خدا کے قائم اتحان لینا چاہتے ہیں ہر وقت خدا کی پکر سے ڈرنے چاہیے آخر بات کر رہا ہوں کہ استغفار کو لازم کر لیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر آدمی روزانہ جو اللہ کے نیک بنتے ہیں صوفیاء اکرام جالی لوگوں کو بات نہیں کہ اصل لوگوں کو بات کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں جالی لوگوں کو نہیں مانتا اس لیے کہ میں بہابی مشہور ہوں اصلی ولیوں کو مانتا ہوں ان کے قدموں کے خاک کو اپنے سر میں بصیرت سمجھتا ہوں اللہ والوں کے ساتھ جب اصلاح کا طالق کو رکھتا ہے تو وہ سب سے پہلا جو سبق دیتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں اللہ پنج وقتہ فرائض ادا کرنے کے بعد ذکر اذکار میں سب سے پہلے ایک سو مرتبہ استغفار استغفر اللہ 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 علیہ اللہ والحی القیوم واتوب ہوئی لے الفاظ اگر صحیح نہ ہوں تک سائب علم سے پوری طرح الفاظ سیکھ لی ایک سو مرتبہ درود پاک اور ایک مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ والا اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم جس طرح کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بہت نرم غزہ دی جاتی جب غزہ کھانے کابل ہوتا ہے لیکن کڑی الجوان جو ہے پتہ نہیں کتنے روٹیاں کھا جاتا ہے اسی روٹی کا لقمہ اگر معصوم گود کے بچے کو اس کے موں میں ٹھونس دیا جائے تو وہ مر جائے گا اس طرح صوفیاء اکرام یہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں مبتدی کو ابدان دین کی طرف آنے والے کو ہلکی غزہ دیتے ہیں دینی یہ تین عمل جو ہیں صبح اور تین شام پھر آہستہ آہستہ پھر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کئی کئی ہزار مرتبہ پھر درود پاک بھی پڑھ لیتا ہے اور اس پر کسی بوجھ نہیں پڑھتا لیکن بغیر کسی اللہ والے کی مشرق جنون میں آ کر درود کی تصویر پر تصویر پڑھ جائیں دماغ خشک ہو جائے گا بجائے سے اطمند ان کے بیمار ہو جائیں گے کوئی کام بھی سیکھے بغیر نہیں ہوتا دین کا کام بھی اللہ کے نیک بندہ سے سیکھے بغیر نہیں ہوتا اس واسطے استغفار کو لازم کر لیجئے لیکن استغفار کا صرف ورد نہ کریں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استغفراللہ جب کہیں تو اسے اپنے آپ کو خدا کے سامنے یا اللہ میں مجرم ہوں گونہ گارو موافی چاہتا ہوں استغفار کا مختصر مانا ہے یا اللہ میں مجرم ہوں گونہ گارو موافی چاہتا ہوں مجھے مواف کر دیں تو بار بار آپ کسی دنیوی جس کا آپ نے جرم کیا ہے بار بار سے جب موافی مانگیں بلاخر اس کا دل پسید جاتا ہے وہ بھی نرم ہو جاتا ہے تو خالق کہنا ہے تو ہی رحمان و رحیم اس کی شانت و رحمان رحمانیت والے وہ تو مواف کر دیں گے اس واسطے ایک سو مرتبہ استغفار اس کے الفاظ وہی ہیں استغفراللہ اللہ 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 حضور نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِ میرے دل پر بھی میلہ آجاتا ہے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ مِيْتَ مَرَا میں بھی اللہ کا پیغمبر ہو کر کم از کم دن میں سو بار استغفار کرتا ہوں ہم کیا ہیں ہم تو سراپا جرم اور گناہ ہیں اگر محمد رسول اللہ سمجھے سی پاک ذات وہ بھی کم سے کم سو مرتبہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں تو ہر حال میں لازمی ہے کسچت سے استغفار اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چلتے پھرتے بھی انسان کر سکتا ہے لیکن دل کو اللہ کا طرح متوجہ کر کے یہ یاد رکھیں یہ بنیادی شرط ہے دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو اس نہیں قبول کرتے دل کہیں اور ہے زبان پر اللہ کا نام آ رہا ہے غافل دل کے دعا کو اللہ پر قبول نہیں فرماتے اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کہنے کو اور سننے کو قبول فرما کر ہماری ظاہر باطن کی اصلاح فرما دیں سبحانک اللہ مسنون اذکار یہ ایک بہت بہترین کتاب ہے میں نے اس کے مطالعہ کیا ڈاکٹر سرال اسلام صاحب نے لکھی بڑے زبودہ سالم ہیں یہ باہت سے مل جائے گی ہر آدم اس کے مطالعہ کرے ننگے سر نماز ہو جاتی ہے ہو تو جاتی ہے لیکن ننگے سر نماز پڑھنے کے عاد بنا لینا یہ نماز کی بیعد بھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے آدمی کا نماز اگر اللہ تعالیٰ اراد کر دیں تو کوئی تاجب کی بات نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف اس نے عمل کیا حضور نے ایک مرتبہ بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی